سافی بھائیوں کے کمٹس وغیرہ آ رہے تھے کہ یار سیونٹی پہ گیم کرنے کا طریقہ بتاؤ تو آج ہم اس سیونٹی پہ گیم کریں گے گیم کرنے سے پہلے چھوٹا سا ریویو کر دیتا ہوں اس بائک پہ کلچ کی اس کی ہم نے سیٹنگ کی ہوئی ہے بلکل آخر میں چھٹتا ہے جو کہ میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ بلی کرنی ہے تو کلچ آپ نے بلکل آخر میں کرنا ہے ہنڈل ہم نے اس کا تھوڑا سا اٹھایا ہوا ہے کیونکہ ہنڈل اس کا جتنا اٹھا ہوتا ہے اتنی اچھی گیم ہوتی ہے باقی میٹر اس کا اتار دینا چاہیے تھا لیکن بائی نہیں ہوتا رہا بائک جو ہے ٹوٹل جینین کنڈیشن میں ہے لائٹ لگی ہوئی ہے کان میٹر اشارے وغیرہ سب کچھ لگا ہوا ہے ایون کی اگلا مٹگار بھی لگا ہوا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے گیم کرنی ہے تو یہ ضروری بات نہیں ہے کہ سب سمان اتارو آپ جینین بائی کے اوپر بھی گیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پچھلی والی سیڈ پہ آ جاتے ہیں مٹگار اس کا بلکل جینین ہے مٹگار پہ کٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے ہم نے کارٹ کے اٹھوایا نہیں ہوا نہ بھی بریکٹ بنی ہوئی ہے مٹگار اس کا بلکل جینین ہے ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو رگڑ رگڑ کے اس کی تھوڑی سی حالت غراب کی ہوئی ہے باقی سلنسر کی آواز وغیرہ ہم نے اس کی نہیں بنائی ہوئی ہے اور اس کے بعد بریک جو ہے اس کی ٹھیک ہے بریک ہم نے اس کی نہ سکت رکھی ہوئی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ لود رکھی ہوئی ہے بریک اس کی ایسی ہے کہ جیسی سیونٹی اوپر آئے گی نا ہم ملکی سی پوش کریں گے تو سیونٹی نیچے چلی جائے گی ٹھیک ہے ابھی ایسا ہے کہ اس پہ گیم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اچھے یار ایسا ہے کہ اس بھائی سے تھوڑا سا پوچھتی ہیں کیونکہ اس سے پہلے میں نے بھی آپ کو کافی بار بتایا ہے کہ ویلی کیسے کرتے ہیں میں نے آپ کو ہونٹے پہ بتایا ہے تو سیونٹی والوں کے کافی کمیٹ سوارے تھے کہ یار سیونٹی پہ بھی ویلی کا طریقہ بتاؤ تو اس بھائی نے ویلی کیا تو اس سے پوچھتے ہیں یار کلچ کیسے چھوڑتا ہے کلچ چھوڑنے کے بعد بفل کیسے دیتا ہے بھائی کو کتنی بریک پریس کرنی ہے اور کتنا ٹائم ہو گیا اس بھائی کو ویلی کرتے ہوئے السلام علیکم کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہو اچھے یار ایسا ہے کہ ویلی آپ نے کتنا ایک ٹائم پہلے شروع کی تھی کتنا ایک ٹائم ہو گیا آپ کو یہ جو ہفتے ہو گیا ہے 3-4 ہفتے سب سے پہلے ریڈہ وغیرہ مارا تھا یار ڈریکٹ آپ نے ایک پہلے نیچے کتنے ایک دن آپ نے ریڈہ مارا ہے ریڈہ میں نے دو ایک ہفتے مارا ہے اچھے دو ہفتے ریڈہ مارا ٹھیک ہے ریڈہ مارنے کے بعد آپ نے بریکنگ کتنا ٹائم ہو گیا سیکھ لیے مطلب بریک کے اوپر پیر کتنا ٹائم ہو گیا آپ نے بٹھایا کیونکہ ہمارے کافی بھائی ہیں کہتے ہیں یار بریکنگ کرنے کا طریقہ بتاؤ بریکنگ کیسے کرتے ہیں تو ان کو کیا کروں گے پہلے ریڈہ مارو یہ ڈریک بھی بریک سیکھ سکتے ہو بریک دریکھ بندہ نہیں سیکھ کیونکہ مرسائیکل جب اوپر آتے ہیں بندے کو کنٹرول ہونا پھر بفل جو دیکھے ہیں پہلے بندہ اس پہ جو ہے اپنا وہ فوکس کرے پھر جا کے بریک پر لیڈہ آپ مارو گے آپ کو پتہ لگے گا کتنا مرسائیکل اینگل پر رکھنے ہیں کیا ہوگا کتنے بفل دینے ہیں آپ نے کیا سینے ہیں مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے ایکسلیٹر کو سمجھنا پڑے گا اگر ہم ریڈا مارتے ہیں پہلے ایکسلیٹر سمجھنا ہے تو اس کے بعد ہم نے بریک سمجھنی گیا بریک سمجھتا ہے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے بریک میں لگ جاتا ہے تین ہی کفتے مجھے لگی ہیں سکھتے ہوئے ابھی میری ایتی خاص پکی نہیں لگی ہے بریک سکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ پہلے چندہ اٹھاؤ چندہ اٹھا کے بریک مارو پھر چندہ اٹھا ہو پھر بریک مارو پھر نیچے اس رہاں آپ اگر دو تین دن بھی کرتے ہو آپ کی جو ہے نا الگی بل کی لیند جو ہے نا آپ کی بان جائے گی ملہب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پہلے تھوڑے اینگل کے اوپر راکھ کے بریک پریس کرنی ہے تقریباً آٹھ داس دن اس پہ لگانے ہیں اس کے بعد آپ لمبی لیند لے کے جا سکتے ہو جتنی مرضی ہے تو اس کے لیے سمان وغیرہ اتار بھی سکتے ہیں اگلا پچھلا مڈگاڑ پچھلا مڈگاڑ یا اس پہ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اکثر بھائی ہیں وہ کہتے ہیں بائیک کافی باری ہے ہماری بائیک اٹھتی نہیں ہے ہم گنجا کرا دے یا نہ کرا دے تو ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ جینین بھی کرو یا سمان وغیرہ اتروا دو بائیک تو آپ کا ٹوٹل جینین ہے میں نے پہلے بھی ایک دکھایا ٹھیک ہے کہ ملہ ٹوٹل جینینین ایون کے اشارے تک لگے ہوئے اس کو ضروری نہیں اگر آپ اتارنا چاہتے ہیں تو اتارنے بکھا آپ مجھے سیٹل گنجا کر لیں لیکن جینین پر بھی گیم آپ کی ہو سکتی ہے اگر آپ جینین کرو اس طرح تو میں نے بھی کافی مڈگاڑ مارا ہے بار مڈگاڑ نیچے لگا وہ بھی توڑ گیا تھا اس کو آپ بھی سیٹ کر رہا ہے میں نے شروع میں ایک پیر نیچے ہی رکھنا یا دونوں پیر اوپا رکھ کے بھی چھنڑا مار سکتے ہیں دونوں پیر اوپا رکھ себе نہیں اتنا لینٹ نہیں مار سکتے جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے سیڑ کھا یہ آجہ شروع میں دونوں پیر اوپا نہیں رکھنا ایک پیر نیچے رکنا ہے ملک کم سے کم 20 سے 25 دن ہم ایک پیر نیچے رکھ کے ماریں اور اس کے بعد جب ایک پیر نیچے رکھ کے بریک پکی ہو ج��ے یہ دیکھیں آپ کو واز آئی ہوگی شاید ویڈیو میں نہ آئی ہو لیکن کافی اچھی واز آئی ہے دیکھو یار اس نے کافی کم ٹیم لگایا لیکن اینگل اس نے اپنا کافی اچھا کر لی ہے اگر آپ میں سے کسی بھائی نے بھی پریکٹس کرنی ہے تو ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی خالی روڈ ہو وہاں پر پریکٹس کرے جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو یہ بھائی بھی بلکل خالی روڈ ہے ادھر پریکٹس کرے کیونکہ اگر کسی ایسی جگہ پر پریکٹس کی جہاں پہ گاڑیوں کا آنا جانا ہوا اور اگر آپ اللہ نہ کرے گر گئے تو آپ کو خود بھی نقصان ہوگا اور دوسرے کو بھی نقصان پہنچا ہوگی اس لیے وہاں پر پریکٹس کرنی ہے جہاں پہ کسی کا آنا جانا نہ ہو